ماں کی کمی انسان بھڑاپے میں بھی محسوس کرتا ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ کوئی بات نہیں اب میں بڑا ہو گیا اب وہ جے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی بڑا بھی ہو جائے انسان جو ہے وہ سب سے اونچے منصف پر بھی بیٹھ جائے میں اور آپ کیا میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات ہی کیا امام الانبیاء حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر نور سے نکلے اور جو ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلح پر تشریف فرما ہوئے تو حضور کیوں دیکھ کر کے تمام صحابہ دب سے کھڑے ہو گئے جو ہی یہ امٹتا ہوا پیار دیکھا تو حضور کی نظر پلٹ کے کئی سال پیچھے چلی گئی اور ابواہ کی وادی میں اپنی ماں کی قبر پہ کھڑا ہوا اپنے آپ کو پاتے ہیں حضور اور پھر ایک جملہ کہا الہاوی للفتاوہ کے اندر امام سیوتین اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے اور حضور مسلح پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا لَوْ أَدْرَكْتُ وَالِدِيَّا اَوْ أَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا وَأَقْرَوْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی پھر میری ماں کو میرے ساتھ اچانک کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پر آتی اور چلمن سرکاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی فرمایا لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا تو ماں کی کمی تو انسان زندگی کے آخری حصے میں بھی محسوس کرتا ہے پھر اس سے بڑا منصب کس کا ہو سکتا ہے جو امام الانبیاء کا منصب اتنا بڑا حزاز کس کا ہو سکتا ہے جو خاتم المسلین کا حزاز ہے جو محبوبِ خدا ہیں قونین کے مالک ہیں لیکن ماں کی کمی کو وہ بھی محسوس کرتے ہیں ماں و شما کے شمار میں ہیں تو ماں باپ کا وجود اللہ کی رحمت ہے جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ مندر کھڑا کہاں ہے جب گنے درخت کے سائے میں بیٹھا ہو اور وہ درخت ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کر رہا ہوتا ہے اور نیچے بیٹھنے والے کو چھاؤں فرہم کر رہا ہوتا ہے اور اس سے نہیں پتا ہوتا کہ جو مجھے چھاؤں دے رہا ہے وہ خود کتنا جلس رہا ہے لیکن اچانک جب سایہ ہٹ جائے اور بندہ کڑی دھوپ میں آ جائے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سایہ کتنا غنیمت تھا جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کی سرخلویاں حاصل کریں اللہ کی رضا بھی اس میں ہے رسول اللہ کی رضا بھی اس میں ہے اور دنیا اور آخرت کی بہتریاں اسی کے اندر پنہ ہیں کہ ماں باپ کی تقریم بجا لائی جائے